بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد خواتین و حضرات آپ نے لارڈ میکالے کا نام روزنہ ہو گا لارڈ میکالے کے متعلق کہا جاتا ہے اس نے پرے صغیر میں اسی انگریز پر 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 کی چت سال پہلے مجھے مائیکل ایڈورڈ کی کتاب پرنے کا بقی ملا کتاب کا نام تھا لازٹ ٹیز او بیٹی شانچ اس کتاب کے آخری چپٹر میں وہ ایک چیز جسکس کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس چیز کے جائزہ لوں کہ انگریزوں کو برے صغیر چھوڑ کے کیوں جانا پڑا اور اس بات کا سمیدار قومت ہے تو میں صرف ایک ہی شخص کا نام اس کا نام لارڈ میکالے گویا لارڈ میکالے کو برے صغیر میں بھی برا کہا جاتا ہے اس نے یہاں پر انگریزی سسٹم جو ہے نظام تعلیم جو ہے اس کو رائچ کیا اس نے یہاں کی جو ایک دیسی نظام تعلیم تھی ان کو ختم کیا دیسی زبانوں کو ختم کیا کرنے کی کوشش کی کیونکہ لارڈ میکالے کا یہ یقین تھا کہ جو پورا نالج ہے ایڈسن سکرت میں عربی میں اور اسی پرشن میں وہ اگر سارا اکٹھا کر لیا جائے تو کسی اچھی یورپیان جو لائبری ہے اس کے ایک شیلس میں جو کتابیں ہیں ان میں زیادہ نالج ہو گئے ان سارے سارے علوم سے تو وہ جاتا تھا کہ پیٹرشل نالج ہے انگریزوں نے ترقی کی ہے علوم فنون میں سائنس میں ترقی کی ہے لیٹریشن میں ترقی کی ہے اس ترقی سے جو انڈیا ہے وہ بھی فہضیات ہو انڈیا تک بھی اس کے اثرات پہنچیں اور اس کا خیال یہ تھا اگر یہ نالج جو ہے یہ انڈینز تک پہنچے گا یہاں پہ دیسی انگریز پیدا ہوں گے تو برش کورنمنٹ جس کا جو بہت بڑھ گئی تھی جس کا ویسے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ جو انگریزی حکومت ہے اس پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا لیکن برشکیر میں بھی جو انگریزوں کے ذریعہ انتظام علاقہ تھا وہ بہت زیادہ تھا اور اتنی تعداد میں انگریز نہیں تھے کہ وہ آکے تمام اہم پوسٹیں جو ہیں ان پہ وہ فائز ہوتے یہاں کا جو نظام میں وہ چلاتے اس لیے اس عمر کی بہت ضرورت تھی کہ یہاں سے دیسی لوگ جو ہیں وہ نے پیدا کیا جائے تو گورنر جنرل صاحب جو تھے انہیں یہ لارڈ میکالے کی یہ بات جو انہوں نے نینٹین نیٹی فائیو میں کی یہ پسند آئی اور انہوں نے اس پالیسی کو لارڈ میکالے کی جو ایڈوکیشن پالیسی ہے اس کو تسلیم کر لیا اور اس کو نافذ کر دیا مائیکل ایڈوکیشن کا خیال ہے کہ ہمیں جو رخصت ہونا پڑا ہے یہاں سے وہ لارڈ میکالے کی وجہ سے ہونا پڑا ہے کیونکہ لارڈ میکالے کا یہ خیال تھا کہ لوگوں کو شاید جب آپ ایڈوکیشن دیتے ہیں اور خاص ایڈوکیشن دیتے ہیں تو ان کی سوچ پر آپ پابندی آئیت کر سکتے ہیں انہیں خاص طرح سے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں